زندگی سے ڈٹھتے ہو اچھا میرا لرنر پہلے بنا ہوا تھا لیکن وہ تقریباً ایک ڈیٹھ سال پہلے بنا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنا نیکسٹ جو میڈیکل وغیرہ اور جو نیکسٹ پروسس ہوتا ہے وہ میں نے نہیں کروایا نہ ہی میں نے ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا تھا تو ابھی ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لرنر رینیو کروانا ہے ویسی اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ لرنر رینیو کروانے لرنر جب آپ سوری بنواتے ہو تو آپ کو فورٹی فائیو ڈیز کا ویٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک فائل کی صورت میں دو سے تین پیجیز ملتی ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیکل اپنا کروانا ہے میڈیکل کروانے کے بعد پروسس جاتا ہے آپ کا ٹیسٹ کی طرف لیکن میرا لرنر پہلے بنا ہوا تھا تو میں نے لرنر صرف دینیو کروانا ہے اور جو فورٹی فائیو ڈیز کا ویٹ ہے وہ میں نے بالکل بھی نہیں کرنا میں نے لرنر رینیو کروانا اور اس کے بعد جو میڈیکل ہے وہ کروانا اور اس کے بعد مجھے ٹیسٹ کی ڈیٹ مل جائے گی بھائی نے مجھے کول کر کے کہا تھا کہ آنے سے پہلے اپنا جینون آئیڈی کارٹ اور اس کی دو فوٹو کوپی کروانے تو ابھی اپنے آئیڈی کارٹ کی فوٹو کوپیز کرواتے ہیں زید اس کے بعد کا جو پروسس ہے وہ میں نیکسٹ آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں آیا ہوں جو سوسان روڈ پر جو فوٹو کوپی کی شاپ تھی تو ادھر سے اپنا آئیڈی کارٹ کی جو کوپیاں ہیں وہ کروا لیتے ہیں تاکہ آگے جا کے ہمیں پرابلم نہ آئے فوٹو کوپی میں نے کروا لیا ہے تو ابھی روانہ ہوتے ہیں جی اپنی منزل کی طرف یہ ہے جی سوسان روڈ پر فوٹو کوپیز کروانے مدینہ کی بیلڈنگ ادھر سے میں گزر رہا ہوں اب کوئی اور بات تھی نہیں کرنے کو تو میں نے سوچا آپ کو یہ ہی بتا دوں کہ فوزانے مدینہ سے گزر رہا ہوں اس کا ویسی کوئی مقصد نہیں ہے لیکن چلیں بتانا ویسی ضروری ہے آپ کو کیونکہ آپ بھی ایک فیملی ہیں میری ابھی آہستہ آہستہ کونفیڈنس بیلڈ ہو رہا ہے اور پبلک میں کیمرہ پکڑ کے بولا تو نہیں جاتا لیکن کیمرہ پکڑ کے ویڈیو ضرور میں بنا لیتا ہوں ابھی اتنا کہ میرا کونفیڈنس ہوا ہے ابھی کونفیڈنس لیول جب ہائی ہوگا تو انشاءاللہ ہم پبلک میں بولا بھی کریں گے کیمرہ کی طرف دیکھ کر ابھی میں گزر رہا ہوں جی سیول ہوسپیٹل فیصلہ باد کے سامنے والے روڈ سے جو چناب کلب کی طرف جاتا ہے فیصلہ باد کا جو بھی بنا میری ویڈیو دیکھ رہا اسے یہ نہیں پتا کہ فیصلہ باد میں پودے کہاں سے ملتے ہیں جو پلانٹس بغیرہ ہیں تو یہ جس روڈ سے میں گزر رہا ہوں سیول ہوسپیٹل کے سامنے جو روڈ ہے اس روڈ کے اوپر ہی لوگوں نے نرسری لگائی ہوئی ہے تو ادھر سے آپ پلانٹس بھی لے سکتے ہیں ابھی میں فیصلہ باد کچیری سے تقریباً دو سے تین منٹ کی ڈرائیو پر ہوں بس پہنچنے ہی والا ہوں اور ابھی میں چناب کلب کے ساتھ والا جو روڈ ہے ادھر سے ٹرن کر رہا ہوں فیصلہ باد کوٹ کی طرف بلکل سامنے میرے فیصلہ باد کوٹ ہے مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے لیکن وہ اوپوزٹ سائیڈ پر ہے تو ہمیں یو ٹن لے کر آنا پڑے گا فائنلی جی ہم فیصلہ باد کوٹ میں انٹر ہو چکے ہیں ابھی سیدھا چلتے ہیں جی اپنے بھائی کے چیمبر میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ ایڈوکیٹ ہیں تو فیصلہ باد کوٹ میں اگر کسی بھی بندے کو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اسے کسی بھی طرح کا کام ہو فیصلہ باد کے چہری میں تو وہ ضرور رابطہ کر چکتا ہے بھائی کے چیمبر میں میں نے کلپ نہیں بنایا جاتے وقت کیونکہ ادھر دو سب آپ بھائی کے کافی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ذرا میرا ذرا کونفیڈنس لیول نیچے چلا گیا تھا تو میں نے نہیں بنایا پھر ہم روانہ ہو گئے تھے ٹرائفک وارڈن کے دفتر کی طرف اپنا جو لرنر ہے اس کو رینیو کروانے کے لیے تو ابھی سیدھا چلتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے ٹرائفک وارڈن کے دفتر تاکہ ہم اپنا لرنر اس کو رینیو کروا سکیں فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں لائسنس بلوگ میں لائسنس بلوگ کے ساتھ پولیس لائن بھی تھی تو میں نے جو ویلوگ ہے وہ بہت مہتات ہو کے بنایا ہم اوپر چلے گئے تھے تو بعد میں ہمیں پتا چلا کہ جو ٹوکن ہے وہ نیچے سے بننا ہے تو پھر ہم نیچے گئے ٹوکن بنوانے ابھی ٹوکن بنواتے ہیں لائسنس بلوگ کا اس میں ابھی ہم اینٹر ہو رہے ہیں اور ٹوکن لے کر پھر چلتے ہیں یہ ٹرائفک پولیس کے افسر ہیں جنہوں نے ہماری رہنمائی کی اور سارا پروسس ہمیں بتایا ہے یہ لائسنس پہ لگنے کے لیے ٹکتیں لینی تھی مجھے پتہ نہیں تھا یہ کانا سمیزی ابھی لے کے آئے ٹکتیں اور ابھی رینیو کرواتے ہیں اچھا یہ فائل ہماری بن گئی ہے اور ابھی ہم نے کروانا ہے میڈیکل ہم میڈیکل کروائیں گے اس پر علائیڈ ہسپیٹر جسی والہسپیٹر کا لکھا ہوگا ادھر سے کروائیں گے اس سارے پروسس کے بعد جب میں واپس آیا تو پھائی اور پھائی کے دوست چیمبر سے باہر گئے تھے کسی کام کے لیے تو میں نے سوچا کہ اپنا چیمبر آپ کو دکھا دے تو یہ ہے جی ہمارا چیمبر ایک سو چھتر نمبر محمد بلاج اینڈ خاکان لا اسوسییٹ اب یہ انٹر ہوتے ہیں جی چیمبر کے اندر اور آپ کو اپنا چیمبر بھی وزٹ کرواتے ہیں اور اس میں بھائی کا بھی آپ کو فیس رویل کرتے ہیں جو میرے بڑے بھائی ایڈوکیٹ ہے یہ ہے جی بھائی کاشف جو میرے بڑے بھائی ہیں اور یہ ایڈوکیٹ ہیں اور جو بھائی وکاس جن کا باہر نام لکھا ہے وہ ان سے چھوٹے ہیں وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں تو یہ ہمارے چیمبر کی ساری سٹنگ ہے کچہری سے ہم فری ہو گئے ہیں اور ابھی چلتے ہیں جی گھر کو لرنر ہوگیرہ ہمارا بن گیا ہے میرا پہلی گناہ تو اس کا رینی ہوگا ہے گھر کی طرف روانگی ہے جی پاپسی روڈ پر جا رہا تھا تو رش بہت زیادہ تھا میں نے سمجھا شاید ٹریفک ہے لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ایک بائک اور ایک گاڑی کا اور وہ بہت برا ایکسیڈنٹ تھا میں اس کا بھی آپ کو ابھی کلپ دکھاتا ہوں وہ بھی رینڈم لی میں نے بنایا تھا میں لرنر بنوا رہا تھا تو سوچا یہ سارا پروسس آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں شاید کسی کو پروسس پتا ہو یا نہ پتا ہو جن کو پتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جن کو نہیں پتا ان کے لیے میری ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو کو جس جس نے پورا ووچ کیا ہے اس کے لیے بندل آف تھینکس امید ہے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی کیونکہ ڈیلی ویلوگز آ رہی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں ایک منٹ چک میں روز کوشش کرتا ہوں کہ پچھلے ویلوگ سے جو اگر نیکسٹ ویلوگ آئے گا ان کا توپک اور ان کا جو کانٹنٹ ہے وہ ایک دوسرے سے سپرٹ ہو کوئی بھی ایسا کانٹنٹ یا ایسا کلپ یا ایسا کام میں نے آپ کو نہیں دکھایا جو میں نے پچھلے میں دکھایا ہو یا رپیڈ کیا ہو دکھو چوپ اچھا تو ہر ویڈیو میں نے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نیو بنائی ہے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ لوگ سپورٹ کریں اور ویڈیو میں نے پہلے بنائی تھی آج جمعہ کا دن ہے آج میں ایڈٹ کر رہا ہوں ایک دو دن سے ایک دن سے میرے سے نہیں تھی ایڈٹ ہو رہی ذرا جنی طور پر تھوڑا سا مائنڈ سیٹ نہیں تھا تو ابھی ذرا مائنڈ سیٹ ہوا ہے تو میں نے کہا کہ ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر رہتا ہوں امید ہے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریے گا ملتے ہیں جی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے دعا میں یاد رکھے اور یہ محمد بلاج باغ رہا ہے اوکے جی اللہ حافظ